اسلام علیکم ویلکم پوزی فیوچر اکیڈمی آج ہمارا ٹاپک ہے اپجیکٹیو ڈیزولیشیا لیچر نمبر سولہ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو تاتا چلو کہ یہ جو لیچر نمبر اکیس تک سولہ سے لے کی اکیس تک یہ سارے لیچر مشتمل ہیں آئین سازی پر آئین کیسے بنا آئین بناتے ہو کون سی کا سامنا کرنا پڑا چھپن کا آئین کس نے بنایا باسٹ کا کس نے بنایا نائنٹی سیمٹی تھری کا کس نے بنایا نائنٹی سیمٹی تھری ہمارا آخری لیچر ہوگا آئین سازی پر آئین سازی پر اس کے بعد ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا تو چلیں بہر آل بات کرتے ہیں آج کے لیچر کے بارے میں اپجیکٹیو ڈیزولیشن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یا آئین بنانا کیوں ضروری تھا اس کی امپورٹنس کیا تھی آئین کی جب ہمارا ملک بنا تو پہل سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ تھا ہمیں دیکھنا تھا کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے اس ملک کا نظام پارلیمنٹی ہو یا فیڈرالزم ہو یا پریزیڈنشل ہو کون سا نظام رکھا جائے اور جب آئین بنایا جائے تو وہ سیکولر ہو یا پھر اسلام کے اوپر ممبی ہو کیونکہ دو طبقہ تھے مشرقی پاکستان بھی تھا تو وہاں پہ زیادہ غیر مسلم تھے تو وہ چاہتے یہ تھے کہ سیکولر آئین ہو اور دوسرے مسلم تو یہی چاہتے تھے کہ جو آئین بنے وہ اسلام کے مطابق ہو تو آئین بنانے کے لیے آئین بنانے کی زمہ داری جو آن پڑی تھی وہ لحکت علی کان پر تھی کیونکہ گیارہ سبتمبر انیس سور تالیس کو قائد عظم وفات پا چکے تھے یہ آپ کو قویز میں پوچھا جا سکتا ہے فائنل ٹرم کے اگزیم میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد عظم کے وفات کب ہوئی ان کے فات کے بعد یہ ساری زمہ داری آئی پرائم منسٹر فرسٹ پرائم منسٹر لیاکت علی کان پر یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کون تھے اور انہوں نے ابجیکٹیو ریزولیشن کو کب پاس کیا بارہ مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو ابجیکٹیو ریزولیشن کو پاس کیا یہ دوسرا ایم سی کیوز اس کا حصہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ وزیر عظم کون تھے اور ابجیکٹیو ریزولیشن نے کب پاس کیا یا پھر قائد عظم کی وفات کب ہوئی اور اب اس کے کیوز کیا تھے ابجیکٹیو ریزولیشن کے کیوز سے مراد یہ ہے کہ جو آئین ہم بنائیں گے وہ کیسا ہوگا آئین تو سب سے پہلے یہ کیوزیر تھا سرونٹی بلونگ ٹو اللہ خدا کی وحدانیت کے مطلق کہ جو بھی ہم یہاں پر زندگی گزاریں وہ خدا کی منشاہ کی مطابق گزاریں اور اس میں ہمیں کوئی روح ٹوک نہ ہو جیسے کہ آج ہم عید الزہا مناتے ہیں عید الفطر عید ملاد النبی ہمیں کسی قسم کا مسئلہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جیسے کہ انڈیا میں اگر ہم قربانی کرنا چاہے تو وہاں پہ ہم قربانی نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے سرونٹی بلونگ ٹو اللہ یہ پہلا پوائنٹ رکھا گیا اور دوسرا پوائنٹ تھا لائف اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف اسلام کہ جو زندگی گزاری جائے وہ اسلام کے مطابق گزاری جائے یہ میں نے خود سے ذرا شارٹ کر کے کی پوائنٹس لکھے ہیں یہ آپ کو آپ کی بک میں بھی میر جائیں گے فیچرز آف ایبجیکٹیو ریزولیشن تو یہ والا میں نے ایک پوائنٹ چھوڑا ہے یہ نیکس لیچر میں دسکشن ہو جائے گی اس کے بارے میں تو اسے بعد اگلا پوائنٹ تھا فیدرل گورنمنٹ سسٹم جو نظام رکھا گیا وہ فیدرل گورنمنٹ سسٹم رکھا گیا وہ فاق کا نظام تو سپریم اٹھارٹی آف دا پپل صرف ان لوگوں کو سپریم اٹھارٹی دی جائے گی جن کو آپ لوگ سلیکٹ کریں گے تھرو دا الیکشن ووٹ دے کر آپ جن کو سلیکٹ کریں گے صرف ان کو سپریم اٹھارٹی دی جائے گی یہ ایک اس کا کی پوائنٹ تھا اسی طرح انڈپینڈنٹ آف جیروشری عدالتی نظام انڈپینڈنٹ ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ایشیا میں سب سے زیادہ بہترین یا انڈپینڈنٹ عدالتی نظام پاکستان میں ہیں کوئی بھی حکومت انڈپینڈنٹ میں مداخلت نہیں کرتی گولڈن پرنسپل آف اسلام اسلام کے رولز کو فالو کیا جائے گا پرنسپل آف ڈیموکریسی ایکویلٹی فریڈم اینڈ شوشل جسٹیس اینڈ لیڈ بائی اسلام شیل بھی فولی ایبزرڈ کوئی بھی جسٹیس کو اسلام کے سنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا پروٹیکشن آف رائٹ منورٹی کو ان کے رائٹ دیے جائیں گے جیسے کہ وہ آج ہندو ہوں وہ سانی سدوالی ملا سکتے ہیں ایسائی کرسمنس ملا سکتے ہیں ان کو کسی قسم کا مسلم سائل نہیں ہوتے اور ہر شہری کو چاہے کوئی بھی ہو ان کو ایکویل رائٹ دیے جائیں گے تو یہ اس کے کی فیچرز تھے ایبجیکٹیو ریزولیشن کے اسی طرح ابجیکشن کیا تھی ان کی نان مسلم کی ابجیکشن نان مسلم نے یہی کہا تھا کہ اگر اس میں سرینٹی آف اللہ کو رکھا جائے گا خدا کے وحدانیت کو رکھا جائے گا تو ہمیں شاید ہمارے حقوق نہ ملیں ہمیں ذرا شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اسی وجہ سے نان مسلم کو کافی زیادہ ابجیکشن تھی ان چیزوں کی وجہ سے تو یہیں پہ ہمارا لیکچر کتم ہوتا ہے تو جو ایک دو پوائنٹ ہم نے چھوڑے ہیں جیسا کہ یہ پوائنٹ ہم نے چھوڑا ہے دی کونسی چویشن اسمبلی تو اس سے اگلے لیکچر میں ڈسکشن ہو گئی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے لیکچر جو ہیں آئنسازی پر ہی مشکلات ہیں